السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں حسن برکاتی اور آپ دیکھ رہے ہیں حاضر ہوں پھر سے ایک بار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج پھر سے میں آپ لوگوں کے درمیان مفتی سلمان ازہری صاحب کے کیس کے تعلق سے بلکل ایک تازہ ترین اپ ڈیٹ لے کر کے حاضر آیا ہوں جی ہاں دوستو مفتی سلمان ازہری صاحب کے کیس کے تعلق سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ راہل گاندھی نے مفتی سلمان ازہری صاحب کے کیس کے تعلق سے زمانت لینے کی بات کی ہے جی ہاں دوستو شاکر رضا اوفیسیل کے جانب سے ایک ویڈیو آئی ہے یہ ایک ایسا چائنل ہے جو پلپل کی اپ ڈیٹ دیا کرتے ہیں مفتی سلمان ازہری صاحب کے تعلق سے اس بھائی صاحب نے راہل گاندھی کی اس بات کی کیا حقیقت ہے کیا انہوں نے زمانت کے لیے بات کی ہے مفتی سلمان ازہری صاحب کے تعلق سے اس تعلق سے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگوں کو بتانے والے ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں دوستو پوری ویڈیو آپ لوگ دیکھنے کی کوشش کرے اور مفتی سلمان ازہری صاحب کے کیس کے تعلق سے آپ لوگ جس طرح دعا کر رہے ہیں ان کی رہائی کے لیے اسی طرح آپ لوگ دعا کرتے رہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت مفتی سلمان ازہری صاحب کو جل سے جل رہائی اتا فرمائے آمین یا رب العالمین دوستو آئیے ہم اور آپ مفتی سلمان ازہری صاحب کے کیس کے تعلق سے اپ ڈیٹ جانتے ہیں آپ لوگ ویڈیو کو دیکھئے اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں سے ملاقات کروں گا ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پیارے عزیز دوستو مفتی سلمان ازہری صاحب کے بلا دامت پر قاتول علیہ کے حوالے سے ایک بہت ہی اچھی خبر نکل کر آ رہی ہے خبر کچھ یوں ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ اب راہل گاندی مفتی سلمان ازہری صاحب کے بلا دامت پر قاتول علیہ کو انصاف دلائیں گے یعنی پارلیمنٹ کے اندر راہل گاندی مفتی سلمان ازہری صاحب کا مددہ اٹھائیں گے دیکھیں راہل گاندی کو ایک پراتھنا پتر لکھا گیا ہے مہراشترا ناسک سے اور دو مسلم ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے یہ پراتھنا پتر لکھا ہے ایڈوکیٹ جنید سیف الدین اور وسیم رزاق ان دونوں نے راہل گاندی کو پراتھنا پتر لکھا ہے اور اس پراتھنا پتر کے اندر مفتی سلمان ازہری صاحب کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا ہے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے ان تمام معاملات کا ذکر کیا گیا ہے کہا گیا ہے کہ مفتی سلمان ازہری صاحب پر ایک جملہ کہنے کی وجہ سے تین جگہ سے ایفائر درج ہوئی تھی اور تینوں جگہ سے آپ کو زمانت ملی تھی اس کے بعد آپ پر پاسا ایکٹ لگا دیا گیا تھا پاسا ایکٹ لگانے کے بعد آپ کو جیل کے اندر کر دیا گیا تھا اس کے بعد آپ مفتی سلمان ازہری صاحب چھے مہینہ جیل کی سجا کار چکے ہیں اور ان کی زمانت کو بھی رد کر دیا گیا ہے مفتی سلمان ازہری صاحب جیل کے اندر بند ہیں اور ان کو زمانت نہیں مل رہی ہے ان تمام معاملات کا ذکر اس پراتھنا پتر کے اندر راہل گاندی سے ایک سوال بھی کیا گیا ہے کہ آپ نے بھارت جوڑو یاترہ نکالی تھی اس یاترہ کے اندر اپنے کنارہ دیا تھا محبت کی دکان کا کیا یہ محبت کی دکان مسلمانوں کے لئے بھی ہے یا نہیں ہے اگر مسلمانوں کے لئے ہے تو مسلمان جتنے بھی جیلوں کے اندر بے گناہ سزا کٹ رہے ہیں یعنی مفتی سلمان ازہری مولانا قمر غنی عثمانی اور ان کے علاوہ جو بھی مسلمان جیل کے اندر سزا کٹ رہا ہے بے گناہ ہے تو ان کا آپ مدہ پارلیمنٹ کے اندر کیوں نہیں اٹھاتے ان کو انصاف دلانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے یہ سوال کیا گیا ہے راہو گاندی سے اس پراتھنا پتر کے اندر دوسری بات اس پراتھنا پتر کے اندر راہو گاندی سے یہ کہی گئی ہے کہ مہراشرہ میں بہت جلد چناف ہونے والا ہے اور اگر اس چناف سے پہلے مفتی سلمان ازہری مولانا قمر غنی عثمانی کو انصاف نہیں ملا تو چناف کے دوران مسلمان روڈوں پر نکلیں گے اور ہمارا روڈوں پر نکلنے کے وجہ سے آپ کا سیاسی نقصان ہو سکتا ہے اور بہت سی سیاسی پارٹیاں ہمارا فائدہ اٹھا سکتی ہیں اس پراتھنا پتر کے اندر ان تمام معاملات کا ذکر کیا گیا ہے اور 31 چلائی کو یہ پراتھنا پتر راہو گاندی کو بھیجا گیا ہے لیکن اب 12 اگست آ چکی ہے راہو گاندی نے ابھی تک مفتی سلمان ازہری صاحب کو لے کر مسلمانوں کو لے کر کوئی ایسا مدہ پارلیمنٹ کے اندر نہیں اٹھایا ہے اس سے پہلے مفتی سلمان ازہری صاحب کے حوالے سے ہمارے جو مسلم 24 سانسد ہے ان کو بھی پراتھنا پتر لکھا گیا تھا لیکن کسی بھی مسلم سانسد نے مفتی سلمان ازہری صاحب کی اس کیس کو سیریس نہیں لیا اور سنسد بھبل کے اندر مفتی سلمان ازہری صاحب کے مدے کو نہیں اٹھایا ہے اور ان لوگوں سے امید بھی یہی ہے کہ شاید ہی یہ مفتی سلمان ازہری صاحب کے مدے کو پارلیمنٹ کے اندر اٹھائیں دوستو اگر مفتی سلمان ازہری صاحب کا مدہ پارلیمنٹ کے اندر اٹھ گیا تو مفتی سلمان ازہری صاحب کو بہت آسانی کے ساتھ زمانت مل سکتی ہے لیکن اگر مدہ نہیں اٹھا تو مجبوراً مسلمانوں کو روڈ پر آ کر احتجاج کرنا ہوگا مفتی سلمان ازہری صاحب کو انصاب دلانے کے لیے آواز اٹھانی ہوگی آپ لوگوں کا کیا کہنا اس حوالے سے آپ اپنی رائے کمرش ایکسن میں ضرور پیش کر دینا اس ویڈیو کو لائک اپنے دوستوں تک شیئر کر دینا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا السلام علیکم ورحمت اللہ